بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید غصے میں ہیں نواز شریف شدید نالا ہیں مولانا فضل الرحمن نے ٹیلی فون کال سننی بند کرتی ہے پر بے اس خطک نئی سیاسی جماعت بنانے کے بعد پہلے دن ہی سیاسی منظر پر آؤٹ ہو گئے ہیں تحریک استحقام پاکستان کپاس گراؤنڈ پر کچھ نہیں کاف لیک پھر خالی خات رہ گئی ہے صرف اور صرف اس وقت پاکستان کی سیاست میں اگر کسی کا ووٹ بینک ہے اگر کسی شخص کو لوگ سن رہے ہیں اگر کسی شخص کا ووٹ بینک گنا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف اور عمران خان کا ووٹ بینک ہے پہلی آپ کو ایک بری خبر دے دوں میری اس خبر کو آج کا دن نوٹ کر لیں میں نے پہلے ایک آج سے سولہ دن پہلے کہا تھا کہ ایک بری سیاسی جماعت کے پی کیسے بننے چاہ رہی ہیں اور سے لوگوں نے کہا آپ نے کہا نہیں بننے چاہ رہی بن گئی آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں الیکشن اکتوبر نومبر میں نہیں ہو رہے خبر دے رہا ہوں الیکشن اکتوبر نومبر دسمبر میں نہیں ہو رہے الیکشن دو ہزار تئیس میں نہیں ہو رہے الیکشن کو ملتوی کرنے آگے لے جانے کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے الیکشن کس طرح آگے جائیں گے الیکشن کا التوہ کس طرح ہوگا الیکشن پر کس طرح پھڑا پرے گا کون کون الیکشن کے معاملے میں پھڑا ڈال سکتا ہے اور یہ پھڑا کیوں ڈالا جائے گا یہ ساری کی چیزیں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو پاکستان تحریک کے استحقام پاکستان تحریک ایک خیبر بختونہاں میں بننے والی تحریک انصاف پالیمنٹین دو ایم کیو ایم تین اور اسی طرح ایک دو اور سیاسی جماعت سے یہ کہلوایا جائے گا اچانک کہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کا کرنے کے بعد الیکشن کروایا جائے نئی حلقہ بندیوں کے لیے تو پھر ٹائم بہت چاہیے پھر جب نئی حلقہ بندیوں کی بات ہوگی اگر اس پر کوئی قانونی قدگن آتی ہے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر نئی گیم چلی جائے گی الیکشن کمیشن سے کہا جائے گا کہ وہ پنجاب سمیت ان تمام جگہوں پر جہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے پہلے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس کر کے بلدیاتی الیکشن کروا دیے جائے جب ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہوں گے تو کس طرح ممکن ہے پھر پاکستان کے اندر قومی الیکشن یا سوائی سمبلیوں کے الیکشن ہو سکے یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کو ڈلے کرنا ہے اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے ہر کار الیکشن کو کیوں ڈلے کرنا ہے آخری حد تو کراس کر لی انہوں نے سینکروں نہیں ہزاروں کارکن بھی گرفتار کر لیے نئی دو سیاسی جماعتیں بھی بنا دی اور تو اور جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جس مقدمے میں چاہتے ہیں گرفتار بھی کر لیتے ہیں جو اور طور بھی کر لیا تو پھر خوف کب پھر خوف اس لیے کہ اب بھی آج کے دن تک بھی حکومت کے پاس جانے والی رپورٹ اس کے مطابق پی ٹی آئی آج بھی نمبر ون ہے پی ٹی آئی آج بھی ہر صورت میں الیکشن جیت رہی ہے تو یاد رکھیے گا میں آج آپ کو ایک سمپل سی بہت سے لوگ کہتے ہیں راناظیم آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتے ہیں کس نہ جیت رہی ہے چلیں ہم آج آپ کو ایک ڈیٹیل سے تھوڑی سمپلے آج کا دن بڑا اہم دن بھی ہے نا یاد کریں آج ہی کا دن تھا یعنی آج کی تاریخ تھی اٹھارہ تاریخ الیکشن پنجاب میں بیس ہلکوں میں الیکشن حکومت مرکز میں پی ٹی آئی ایم کی پنجاب میں میاں شمزہ شیباز شریف وزیراعلا پولیس ان کی بیوروکریسی ان کی ادارے ان کے سب کے سب ان کے ساتھ وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست میں جنہیں کہا جاتا ہر صورت میں جیتیں گے ان کو ٹکٹے جاری کر دی گئی ایک طرف تمام سیاسی جماعتیں دوسری طرف اکیلا کپتان ریزلٹ کیا آتا ہے ریزلٹ سنیں پھر آپ کو سمجھ آجیں گے الیکشن ملتوی کیوں کیے جا رہے ہیں ریزلٹ سنیں ہلکہ مظفر گھر کا ہلکہ ہے دو سو تہتر یہاں سے ہم سب تائین رضا جیت جاتا ہے نون لیگ کا اوکے جی باور نگر سے فدا حسین وٹو جیت جاتا ہے اوکے جی یہ بھی نون لیگ سے ہیں راول پنڈی سے راجہ سگیر کو جتایا جاتا ہے چند ووٹوں سے سب کو بتا ہے وہاں پر تحریک کے انصاف جیتی تھی لاہور سے ملک اصد کھو کر جیت جاتا ہے نون لیگ سے آگے آجیں ہلکہ ہے دو سو چوبیس لودرا عامر اقبال شاہ پی ٹی اے جیت گیا یہ لودرا کا وہ ہلکہ تھا جہاں سے شباز گل کو پولنگ سے بہت پہلے اس لئے گرفتار کر لیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو موبلائز کر رہا ہے وہ ڈالنے جاؤ اسے گرفتار کیا ہے شاید ہم بیدنے لے گی نہیں ہے پھر بھی حکومت ہار گئے حکومت ہاری حکومتی ادارے ہارے پھر آگے آجیں لاہور ون فائی ویٹ وہ ہلکہ جو عبدالعیم خان کا جہاں پر نون لیگ پیپس پالٹی اور سب کٹھے اور اس حلکے میں کون جی جاتا ہے نیا لڑکا بالکل ینگ میاں اکرم اسمان پی ٹی آئی جنگ میں میاں آزم چیلا جیت کیا پی ٹی آئی لاہور میں ملک زہیر عباس پی ٹی آئی جو اون چودری کے بائی سے جیتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ہار ہی نہیں سکتے لیہ کیسر عباس مقسی فیصل آباد علی افضل ساہی پی ٹی آئی سے شہو برا جہاں پر شرطیں لگتی ہیں لیکن خورم شداز بلک پی ٹی آئی جی جاتا ہے بکھر عرفان اللہ نیازی پی ٹی آئی اب بکھر میں نوانی صاحب جو کبھی زندگی میں ہارے نہیں ساتھ اول ایکشن جیتے ہیں سب ان کے ساتھ ہیں ساری سیاسی چماتے ہیں سب کچھ ہر قسم کی سپورٹ لیکن جیتتا کون ہے پی ٹی آئی چنگ مہد نواز بروانہ پی ٹی آئی مظفرگار معظم علی جتوئی پی ٹی آئی خوشاب حسن اسلام ملک پی ٹی آئی ڈیرہ غازی خان سیفد ان خوصہ پی ٹی آئی لاہور شبیر احمد گجر نیا لڑکا جیت جائے ساہی وال جہاں سے کیپٹر میجر غلام سرور جیت جاتا کس سے نومان لگریان سے اب اس وقت جب مہنگائی اتنی نہیں تھی پٹرول اتنا مہنگا نہیں تھا کھانے پینے کے شیاں مہنگی نہیں تھی جب آٹا مہنگا نہیں تھا جب بترین مہنگائی نہیں تھی بترین بیروسگاری نہیں تھی تو اس وقت آج ہی کی تاریخ بنتی ہے حکومت وفاق میں بھی ان کی صوبے میں بھی ان کی پھر بھی یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو اب تو آپ تو صورتحال بے انتہا حراب ہیں بدترین مہنگائی مہنگی ترین بجلی لوڈ شیڈنگ کی برمار گلی کچھوں محلو چوکو چراہوں میں ہر جگہ ان کے خلاف پروٹیسٹ لیکن آپ یہ سوچے الیکشن یہ الیکشن نہیں جیسے جس کی وجہ سے اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کو گلے کیا جائے کس لیے کہ شاید مزید الیکشن آگے لے جا کر عمران خان کو آؤٹ کیا جا سکے لیکن عمران خان ان سب کو آؤٹ کر جائے گا عمران خان آؤٹ نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوگا حکومت پی ٹی آئی سے ڈر گئی ہے اس قدر ڈر گئی ہے کہ جس کے انتہا کوئی نہیں خود حکومتی وزراء یہ بار بار یہ لفظ کہہ رہے ہیں بار بار یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ ہم حلقوں کے سروے اور دیگر معاملات کے بعد ہم اس سنتیجے پر پہنچے ہیں ہم پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک پی ٹی آئی کا بیلٹ پر نشان ہے اس وقت تک ہم ریکشن نہیں لڑ سکتے نہ جیسکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پرویز خٹک کی پرویز خٹک نے آج ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا سابق وزیراء اللہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے وہ پہلے ہی ان کی بندے تھے خان صاحب کی بڑی مہربانیہ تھی پرویز خٹک پر پرویز خٹک نے آج ایک اچھا اجتماع ڈائیب کیا لیکن اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ یہ لوگ باہر نکل کر ایک فیصد بھی پریس کانفرنس کر سکتے ایک فیصد بھی میڈیا کا سامنا کر سکتے اب وہ خبر آپ کو دے رہا ہوں پرویز خٹک کے آج کے اعلان کے بعد ایک بڑا پھڈا شروع ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمن جو اپنے بیٹے کو اس جگہ سے وزیر اللہ بنوانا چاہتے تھے جس کے لئے تک و دور کا رہے تھے مولانا فضل الرحمن نے کھل کر محالفہ شروع کر دیا اور اتنا شورٹ ڈال دیا ہے اہم ترین جگہ پر یہ پیغام بچا دیا ہے کہ اگر پرویز خٹک کو یہاں سے نہ آؤٹ کیا گیا اور مجھے یہاں پہ نہ کیا گیا تو پھر میں ایسے انکشافات کروں گا جس کے بعد کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں ہوگا وہ کیا انکشافات ہیں پی ڈی ایم کے خلاف کیا وہ کہنے جا رہے ہیں یہ ضرور آپ کو بتائیں گے لیکن اگرے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ